کریمنل بیہیوئر ڈیٹرمنٹ کرنے میں نرس کا بہت زیادہ رول ہے یہی آرگومنٹ ہے نیرو فیزیالوجیکل کنڈیشنز کا یا جو نیرو فیزیالوجیکل کریمنالوجسٹ ہیں جنہوں نے نہ صرف نرس سسٹم کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے بلکہ ساتھ میں انہوں نے کرائم ٹینڈینسیز کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے یا ایسے سکلز ڈیویلپ اور ایکسپیٹیز ڈیویلپ کر لی ہوتی ہیں جو دونوں کا نیکسز ایڈنٹیفائی کرتی ہیں یعنی نیرو فیزیالوجیکل پرابلمس یعنی نرس کے اندر جو پرابلم آ رہا ہے اور وہ کس طرح سے انسان کو انٹی سوشل بیہیوئر کی طرف یا کریمنال ٹینڈینسیز کی طرف لے جاتا ہے ان کا بیسک آرگومنٹ یہ ہے کہ اب نارمیلٹیز ان فیٹل یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے نرس کسی وجہ سے سٹیچ ہو جاتے ہیں یا ان کی پراپر ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی یعنی بچے کے نرس کی پراپر ڈیویلپمنٹ نہیں ہوتی یہ کیونکہ بی بکاوز آف پیرنٹل ڈیفیکٹس یا یہ کیونکہ بی بکاوز آف سٹین انوائرمنٹل کنڈیشنز یا دیورنگ برث سٹین ٹائپ آف ہینڈلنگ میں پرابلم ہو گیا تو اس کی وجہ سے بچے کے نرس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان میں برین کی امپیئرمنٹ ہوتی ہے اور برین پراپرلی فنکشنز نہیں کر پاتا اور انسان کی ریزننگ پرابلمز ہوتی ہیں پرابلم سالونگز پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کے بیہیویر کا اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے بیہیویر کو کہاں بیلنس رکھنا ہے کہاں پہ وہ ایکسیسیو ہو جائے اس کا کنٹرول لوس ہو جاتا ہے جو بچے خاص طور پر میئرے بل نیورولوجیکل ڈیفیشنسیز کا شکار ہوتے ہیں ارلی ایج میں وہ لیٹر ایج میں انٹی سوشل بیہیویر ان کا رپورٹ کیا گیا یعنی بہت ساری سٹیڈیز ایسے کمیٹ کی گئی ہیں کہ جن بچوں کو بچپن میں نیورولوجیکل پرابلمز تھے وہ بعد میں جب وہ بڑے لڑکپن میں آئے یا اڈالسنس میں آئے تو وہاں پہ ان کا زیادہ تر ٹینڈینسیز جو ہیں وہ انٹی سوشل تھیں یعنی انہوں نے یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچایا یا کمیٹی کو یا سوسائٹی کو نقصان پہنچایا دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایٹینشن ڈیفیسنشی کا شکار ہوتے ہیں یعنی ڈیفیسٹ کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے میں اس کو اچھی پروفیشنل مینرز میں کروں اور اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے اور وہ ہیپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں یا تو بہت زیادہ ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں یا ری ایکشن بلکل سلو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چلڈن کی پرسنیلٹی میں ڈیس آڈ آ راتا ہے وہ بچے اس ڈیفیشنسی کو اور کرنے کے لیے ایلیسٹ ڈرگز استعمال کرنا سبسٹینس کا یوز بڑھا دیتے ہیں وہ اپنے اس ڈیفیشنسی اس کو ہائلائٹ کرنے کے لیے یا اور کام کرنے کے لیے کریمنل ایکٹیوٹی میں انگیج ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اٹینشن کم ہو رہی ہے اور وہ اپنے کام کو پراپرلی نہیں کر پاتے سکول کے اندر یا باقی کسی کی وجہ سے بیکاوز آف دیر کنسنٹریشن اور ہیپر ایکٹیوٹی یا ایمپلسیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے اس کو آور کم کریں اور انفرشنلٹی وہ ایسی ڈیفیشنسیز کا شکار ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرسنیلٹی ڈیسارڈرز بڑھتے جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو نیرو فیزیولوجیکل کنڈیشنز میں اگر نرس میں پرابلمز ہو تو انسان کی انفرمیشن ریٹینشن ان دا برین وہ کم ہو جاتی بیکاوز نرس اس کو اس انفرمیشن کو پراپرلی پراسس نہیں کر پاتے کمینیکیٹ نہیں کر پاتے باڈی کے ساتھ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ برین جو ہے وہ پوری باڈی کے ساتھ نرس کے ساتھ لینک پہ اور جو ہی کوئی نرس میں پرابلم آئے گا تو کمینیکیشن سلو ہو جائے گی یا بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے پرابلم بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ نہ صرف انفرمیشن کو ریٹین کر سکتا ہے اپنی امپلسیونیس کی وجہ سے یا پور ایبیلٹی کی وجہ سے یا ان ایپیلٹی کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اس کو جو سوشل کیوز ملتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کو یاد دہانی کے لیے سرٹن کیوز چاہیے جو برین نرس کے دیتا ہے اور وہ پوری باڈی کو کمینیکیٹ کرتا ہے اب آپ نے یہ ایکشن کرنا ہے تو وہ پراپرلی کیوز یعنی ڈائریکشنز نہیں دے سکتے پھر اسی طرح سے سکول کے اندر انسان کا جو ہے وہ ریشنل بہیویئر ریشنل بہیویئر یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے کانسیکنسز ہوں گے وہ اس کا نرس پراسس نہیں کر پاتے کاسٹ انڈ بینیفیٹ انیلیسز نہیں ہو پاتا جس کی وجہ سے انسان کے اندر فرسٹریشن بڑھتی ہے اور اپنا سیلف یعنی نیگٹیو سیلف ایمیج بڑھتا ہے جس کے اندر بچہ کہتا ہے میں ہی نکمہ ہوں میں ہی کیوں نکمہ ہوں میرے ساتھ ہی یہ کیوں پرابلم ہے اور اس کے اندر ایک قسم کا ہیلنگ کی طرف لے کے جاتا ہے بلکہ اس نرس کو زیادہ اور پرابلمز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایز ای ریزلٹ بچہ جو ہے وہ ایکٹنگ آؤٹ سوشل بیہیوئیر کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا بیہیوئیر شو کریں کہ جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہے لیکن وہ بعض اوقات ایسا نہیں کر پاتا اور کرائم کریبینل ایکس کمیٹ ہو جاتے ہیں یعنی اس کے اندر انسان کا چونکہ اپنے نرس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ کرائم کی طرف چلا جاتا ہے اس میں ہم نے جو بیسک آرگومنٹ پڑا نیرو فیزیلاجیکل کنڈیشنز میں کہ انسان کے نرس کا اور کریبینل بیہیوئیر کا کلوز لنکجز ہیں اور وہ خاص طور پر فیٹل یعنی وہ بہت ارلی ایج میں جب بچے کی گروت ہو رہی ہوتی ہے تو کسی وجہ سے وہ سٹیچ ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے کھینچے جاتے ہیں یا دیورنگ پرگننسی یا دیورنگ ڈیلیوری آف ای چائلڈ یا بیبی یا فیٹل کے تو اس میں جو پرابلمز آتے ہیں وہ لیٹر ایج میں انٹی سوشل بیہیوئیر کی طرف لے کر جاتے ہیں